سورج بھی پلٹ آیا سرکار کی مرضی سے سورج بھی پلٹ آیا سرکار کی مرضی سے سورج بھی پلٹ آیا سرکار کی مرضی سے ہے چاند بھی دو پارا سرکار کی مرضی سے ہے چاند بھی دو پارا ہے چاند بھی دو پارا بو جہل کی موٹھی میں بو جہل کو ٹھکرا کر بو جہل کی موٹھی میں بو جہل کو ٹھکرا کر بو جہل کی موٹھی میں بو جہل کو ٹھکرا کر کنکر نے پڑھا کلمہ کنکر نے پڑھا کلمہ سرکار کی مرضی سے کنکر نے پڑھا کلمہ کنکر نے پڑھا کلمہ سرکار کی مرضی سے کنکر نے پڑھا کلمہ جہل کی موٹھی میں بو جہل کو ٹھکرا کر بو جہل کی موٹھی میں پوچھے لگو خکرا کر کن کرنے پڑھا کلمہ کن کرنے پڑھا کلمہ سر کا موازے بلند پورا مجمع مل کر کن کرنے پڑھا کلمہ سر کا کن کرنے پڑھا کلمہ سب لوگ سن رہے ہیں یہ سفید کرتے میں کوئی خاص لوگ ہیں کمیٹی والے ہیں ماشاءاللہ کیا بات سب بیدار ہیں سوئے نہیں یہ بڑی بات سب سمات کریں بابا زبالد بول دے یا رسول اللہ بیٹھے جتنے بچے بیٹھے ہیں بھی خصوص سارے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں تو بابا زبالد آپ کی آواز میں کمی نہیں ہونی چاہیے بابا زبالد بول دے یا رسول اللہ کیا ہے جو نہیں ہوتا سرکار کے کہنے سے کیا ہے جو نہیں ہوتا سرکار کے کہنے سے پیڑوں نے کیا سجدہ سرکار کی مرضی پیڑوں نے کیا سجدہ سرکار پورا مجمع مل کر پیڑوں نے کیا سجدہ سرکار کی مرضی پڑھ لوگے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا صحیح بدار ہو آپ اگر کوئی نقصان ہو تو بتانے اگر آپ کی آواز بیٹھ جائے تو کیا اچھی بات ہے کہ آپ کی آواز نات پڑھنے کی وجہ سے بیٹھ بیٹھ یہ بھی آواز کا مقدر ہے روز آپ کچھ نہ کچھ بولتے گاتے پھلتے ہیں آج تو نبی کی محفل میں بیٹھ کے حضور کی نات پڑھنا ہے تو بابا سے بلند پیڑوں نے کیا سجدہ سرکار کی مرضی سے پیڑوں نے کیا سجدہ اور ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں بھئی منجنپور والوں بھئی سب لوگ بغور سمات کریں ہمارے جتنے بھئی بیٹھے ہیں سب بغور اس کو سنیں گے اور مجھے پورا یقین انشاءاللہ ہے میرا خواہ جا راجہ ہے میرا خواہ جا سرکار کی مرضی سرکار کی مرضی سے ہے راجہ ہے میرا خواہ جا یہ ذکر رضا نجدی تُو روک نہیں سکتا یہ ذکر رضا نجدی تُو روک نہیں سکتا ہے رضا بھی تھمک والا ہے رضا بھی تھمک والا سرکار کی مرضی سے سر جاہے ہے کی شب ہوگی سہر آہستا آہستا کرم فرمائیں گے آقا مگر آہستا آہستا کرم فرمائیں گے آقا مگر آہستا آہستا اسی امید پر جینے کی حسرت دل میں باتی ہے اسی امید پر جینے کی حسرت دل میں باتی ہے کبھی ہوگا مدینے کا سفر آہستا آہستا کبھی ہوگا مدینے کا سفر آہستا آہستا کبھی ہوگا مدینے کا سفر کرم فرمائیں گے آہستا آہستا کبھی ہوگا مدینے کا سفر آہستا آہستا سبھی گمبت بنے جس گمبت ہے خزرا کے صدقے میں سبھی گمبت بنے جس گمبت ہے خزرا کے صدقے میں سبھی گمبت بنے جس گمبت ہے خزرا کے صدقے میں اسے دیکھو مگر اٹھے نظر آہستہ اسے دیکھو مگر اٹھے نظر آہستہ دیارِ مصطفیٰ میں میرے دل غور سے سن لے دیارِ مصطفیٰ میں میرے دل غور سے سن لے دھڑکنے کی اجازت ہے مگر آہستہ دھڑکنے کی اجازت ہے مگر آہستہ دھڑکنے کی اجازت ہے مگر آہستہ آہستہ مصطفیٰ میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا مگر ایک دو تین چھوٹ پانچ چھوٹ سات آٹھ یہ ہو گئے ساونڈ ایک دو تین چار پانچ چھوٹ سات آٹھ نو یہ ساری آواز ہیں بیرونے ملک جا رہی ہیں مطلب انڈیا سوار نائپال وغیرہ میں یہیں آ رہی ہیں سنائی کیوں نہیں میرے کان کی کمی ہوگی میری اپنی کمی ہوگی میری آواز ہوگی یا کان میں تو ہمسل اس لئے میں کلس دیکھ رہا تھا اس کو ایسے کر سکتا دھڑکنے کی اجازت ہے مگر آہستہ آہستہ میرے آقاہ جھولے میں اور ان کی نور کی انگلی جدھر جاتی ادھر جاتا کمیر آہستہ جدھر جاتی ادھر جاتا کمیر آہستہ آہستہ کبھی وہ کامدینے کا سبر آہستہ مدینے کا سفر مدینے کا سفر مدینے کا سفر وہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو کرنا نہیں چاہے کوئی ہے ایسا جو کرنا نہیں چاہتا سب چاہتے جو جو سفر کرنا چاہتے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ یہ کوئی آواز ہے اتنے بڑے مجمع اتنا بڑا مجمع باوازِ بلن بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ قسم اللہ کی نقشہ بدل جائے گا محشہ کا قسم اللہ کی نقشہ بدل جائے گا محشہ کا شیر بول گیا پڑھوں بول دیجئے یا رسول اللہ زور سے بولیے یا رسول اللہ تکیہ زہن کو ڈیس پوچے اور یاد آدھا ہے ہے نا بھئی میں چاہتا ہوں آپ لوگ اچھے ہو جائیں باقی چیزیں چاہتے ہیں میں خراب ہوں اور میں خراب ہے دو لوگ خراب ہے باقی سے بچ تو مل کر کے بول دیں یا رسول اللہ قسم اللہ کی نقشہ بدل جائے گا محشہ کا رکھیں گے جب قدم خیر البشر آہستہ آہستہ 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 سلام شوق خاکی کا بھی کہے دے نہ سبا جا سلام سلام شوق خاکی کا بھی کہے دے نہ سبا جا کر پہنچنا جب کبھی تیبا نگر آہستہ آہستہ پہنچنا جب کبھی تیبا نگر آہستہ کرم فرمائے گے آقا مگر آہستہ 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 آہستہ